اہل حق علماء میں سے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں ہم ان سے ملے ہیں میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت توازو دیئے ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراں رجوع کرتے ہیں وہ اور سنت کے پابند ہیں تحجد کے پابند ہیں دعاؤں کے پابند ہیں معمولات کے پابند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے بہت سے علماء ڈاکٹر زاکر نائک پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں اور کچھ لوگ ان کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں حبیب صاحب سعودی عرب سے دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں افرات و تفریت ہے کچھ لوگ تو ان کو بہت ہی بڑا دیتے ہیں کہ کل میرے پاس وراثت کے مسائل کے لیے لوگ آئے تھے تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا بنوری ٹاؤن کا فتوہ بھی تھا ان کے پاس میں نے کہا کہ یہ بھی فتوہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو علماء میں نے کہا کسی بھی مدرسے سے آپ فتوہ لیں گے تو جو فتوہ ساری دنیا کے مدارس کا ہے وہ اس میں ایک ہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے ہم نے سنا ہے کچھ یوں کہہ رہے تھے کچھ یوں کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک سے آپ نے جو سنا ہے مجھے نہیں پتا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے ڈاکٹر زاکر نائک کا موقف کیا ہے اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ اس بارے میں صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے لیکن ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوا کرتی ہے تو میں کیا بڑے بڑے علماء یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو فیلڈ ہے وہ ہے عدیان عالم ان میں تقابل بہت سارے دین مذاہب کے بارے میں ان کو بہت زبردست معلومات ہیں اور بے پناہ غیر معمولی حافظہ ہے تو اس حافظے کی بیس پہ وہ فلبدی ہی جواب دیتے ہیں اس میں ان کی بہت تیاری ہے تو یہ ان کی فیلڈ ہے اس میں دنیا ان کی محتاج ہے اس فیلڈ میں اور بھی بہت سے علماء ہیں لیکن جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک نے جدید طریقوں کو استعمال کیا اور بے پناہ حافظہ کا استعمال کیا اس میں میری معلومات کے حد تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تو اس میں وہ امام ہیں لوگوں کے لیکن جو فقی مسائل ہیں جیسے وراست کے مسئلے ہیں اس میں تو باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں اس میں تربیت کی جاتی ہے ان علماء کی کہ وراست کے مسائل کو کیسے حل کرنے بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے جناب محترم ڈاکٹر زاکر نائک کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ مسائل بھی اب انہی سے پوچھنا شروع کر دی ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پر بلاوجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے اور تنقیدیں اسی اسی کے علمان والحفیظ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہیں اور بہت بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہیں کہ بھئی وہ اپنی فیل کے ماہر ہیں لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہیں وہ خود بساوقات یہ اعتراف کر چکے ہیں میری ان سے براہراز دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں دفعہ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں اور خاص طور پر غیر مسلم پوچھتے ہیں تو مجھے جو کچھ معلومات ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسائل کے معاملے میں میری آرام رجوع بھی بہت ہوئی ہے تبدیل بھی بہت ہوئی ہے کہ پہلے مجھے کچھ مسائل تھے جن کی پوری تحقیق نہیں تھی میں نے بتا دیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا جس میں انہوں نے تین طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو میں برملہ بتاتا تھا بعد میں اور ریسرچ کی تو پتا چلا کہ نہیں بھی ایک اس کے مقابلے میں ایک دوسری بھی بہت مضبوط رائے موجود ہے تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مزید مطالعہ کریں گے تو اور اس میں آپ آکے بڑھیں گے تو خیر میری کیا عوقات ان کے سامنے یعنی جس فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں تو اس میں میری کوئی عوقات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مسائل کے معاملے میں مفتیان کرام اور میں کہتا ہوں ہر وہ شخص نہیں جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے بلکہ کسی ریلیول ادارہ اس کی ذمہ داری لیتا ہو بقاعدہ وہ کسی مضبوط ادارے میں دارو لفتہ میں بیٹھتے ہیں علماء کی نگرانی میں یہ کام سیکھاؤ ورنہ آج پتھر اٹھاؤ مفتی نگل رہا ہے نیچے سے ہر پاگل سے پاگل نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے اور کوئی ہمارے ہاں پاکستان میں تو کوئی میار ہی نہیں ہے نا کہ جس کو چاہو مفتی لگا کے مفتی عبدالقوی کا کیسا سکینڈل چلا ہے لوگ مجھے کہنے لگے مفتی عبدالقوی نے یہ کیا میں نے کہا پہلے یہ تو ثابت کرو گے یہ مفتی بھی ہیں کے نہیں ہیں تو جس کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو اتنا سستا لفظ ہو گیا ہمارے معاشرے میں اور پتھر اٹھا ہے نا یہ بہت نازو پیچیدہ علم ہے اس میں باقاعدہ پروپر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے گا ان سے رابطہ کیا جائے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں ہم ان سے ملے ہیں میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت توازو دیئے ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں وہ اور سنت کے پابند ہیں تحجد کے پابند ہیں دعاوں کے پابند ہیں معامولات کے پابند ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے اللہ تعالی ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرمائے اور جو پابندیاں دنیا میں ان پر لگی ہوئی ہیں اللہ تعالی وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے اور یہی ہماری رائے ہے ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے جو عقیدہ تحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حامل ہے وہ یہ بات بہت سے علماء ان سے براہ راس پوچھ چکے ہیں میں بھی پوچھ چکا ہوں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان کے حنفیہ شافیہ مالکیہ حنبلیہ ان چاروں مقاتب فکر کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں اور کوئی اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے یا فقہ شافی کو فالو کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ جب میری ان سے براہ راس بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے پچاس فیصد لوگ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں اسلام میں مسلمانوں میں اور انہوں نے بتایا کہ تھرڈی فیصد لوگ فقہ شافیہ کو فالو کرتے ہیں سترہ فیصد فقہ مالکی کو دو فیصد لوگ فقہ حنبلی کو اور ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تو ان کا موقف اہل سنت والجماعت کے بارے میں بہت اچھا ہے جس طرح ان کے بارے میں یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ بلکل ہی چاروں مقاتبے فکر کو غلط سمجھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت معتدل قسم کے ایک عالم ہیں وہی عقائد ہیں ان کے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں باقی غلطی انسان سے ہوتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے ایک مسائل بتانے میں ان سے بھی ہو سکتی ہے تو ان غلطیوں کی بیس پر کسی کو گمراہی کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس معاملے میں ان سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے جیسے کہ علماء کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک حفیظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہمارے پڑوسی ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندووں نے اسلام قبول کیا اور اسی کی وجہ سے انہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی کاٹنی پڑ رہی ہے ظاہر ہے وہاں ایک بڑی جذباتی قسم کی ہندو حکومت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں اور ان کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی آج کل وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پانچ اکتوبر کو پہلا پروگرام ان کا کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ سارے معاملات تہپ آ جائے کیونکہ جتنا ہنگامہ علماء نے سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دی ہے ان کے آنے سے پہلے اور جو دھمکیاں لگا رہے ہیں خصوصاً بریلوی مکتب کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اس سے تو لگ رہے کہ اتنا آسانی سے یہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا اگرچہ وہ پاکستان کی پولٹیکل گورنمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں ظاہر ہے سامنے تو ایک پولٹیکل فیس ہے اور پاکستان میں یہ ان کا پہلا وزٹ ہے بقاعدہ جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے 1991 میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نیا نیا کام شروع کیا تو آئے تھے اس کے بعد وہ اب آ رہے ہیں بقاعدہ طور پر یہ شاید پہلا اور آخری وزٹ ہو ان کا اللہ کرے کہ اس کے بعد بھی معاملہ چلیں لیکن یہ ابھی جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ کو جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے بابوں نے بزرگوں نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا اس زمانے میں اس علاقے میں اگر نوے لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے تو آڈ سب کانٹینٹ میں ایٹی پرسنٹ مسلمان ہوتے لیکن اس وقت سب کانٹینٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ٹونٹی پرسنٹ مسلمان ہے اور ایٹی پرسنٹ نون مسلم ہے تو وہ بات انہوں نے جھوٹ بولی تھی اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں آپ کے اباؤجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چونا تھا تو ان کی تو اب مٹی ہوگی ہے پلید کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک الجزیرہ جو ایک ریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا ان کی رپورٹ ہے کہ گیارہ لاکھ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں ہاں الحمدللہ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے عقیدیں درست نہیں توڑے بابیں اندر بھی عقیدیں درست نہیں گئے چشتی رسول اللہ پارٹی میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں اب یہ آگے داڑ کے نیچے ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں کل تک دلیل تھی کلمہ بڑھانا آج ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے کلمہ بڑھانا دلیل نہیں رہا اور یہ ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الہیند نہیں مان رہے اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا ویوز زیادہ ہو جانا زیادہ لوگوں کا بات سننا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں چلیں یہ بہت اچھی بات ہے سچائی کی طرف آ رہے ہیں جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ بڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کے بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے